بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ انقریب تم میں ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور یہ کہ خنزیر کو ساقت کریں گے آپ کے زمانہ میں مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے زمانہ میں جملہ دیان یعنی کہ دوسرے جو دین ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے اور صرف دین اسلام باقی رہے گا اور جب دجال ہلاک ہوگا آپ چالیس سال تک زندہ رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے امام خطابی نے اس قول سے کہ وہ خنزیر کو ماریں گے یہ مسئلہ احض کیا ہے کہ سور کا مارنا یعنی خنزیر کا مارنا واجب ہے اور یہ کہ وہ نجسل این ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخر زمانہ میں ہوگا اس وقت سوائے دین محمدی کے کوئی اور دین نہ ہوگا اور وہ خنزیر کو ساقت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے جزیہ ساقت کر دیں گے اور ان کو اسلام پر امادہ کریں گے موتا کے آخر میں یحیٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو راستہ میں ایک خنزیر ملا تو آپ نے اس سے کہا کہ سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ کیا خنزیر کو بھی اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موجہ اندیشہ ہے کہ کہیں میری زبان بوری گفتگو کی آدھی نہ ہو جائے امام ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں اور مستدرک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو تعام اور شراب اور لہو لاب میں رات گزارے گا لیکن جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کی صورتوں کو خنزیر کی صورتوں میں مسح کیا جا چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ قبائل اور کچھ گروں کو زمین میں دنسا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر پتھر برسائیں گے جیسے کوم لوت پر برسائے گئے تھے اور ان پر ایک تندو تیز ہوا بیجیں گے ان کے شراب پینے سود کھانے اور گانے والی عورتوں کو رکھنے اور قطع رحمی کی وجہ سے راوی کا کول ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے خنزیر یعنی سور نجس الین ہے اور اس کا کھانا حرام ہے اور اس کی خرید و فروت بھی جائز نہیں ہے حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت مردار اور اس کی قیمت خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا ہے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے کسی اور جہنور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو اسے کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا وہ ناجائز زبیہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے پھر جو بوک سے بے اختیار ہو جائے ایسی حالت میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو تیرا رب بکشنے والا مہربان ہے مغیرہ بن شعبہ کی یہ حدیث ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب بیچے تو اس کو خنزیر کا گوشت بھی کٹ کر تقسیم کرنا چاہیے امام خطائی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو خنزیر کا گوشت کھانا بھی حلال سمئینا چاہیے نہایہ میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کو خنزیر کا گوشت کٹنا چاہیے اور اس کے عزا کو الگ الگ کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ جس نے شراب کی بھی کو حلال سمجھا یعنی بیچنا حلال سمجھا تو اس کو خنزیر کی بھی حلال سمجھنی چاہیے کیونکہ یہ دونوں حرام ہونے میں برابر ہیں خنزیر کے ناپاک اور نجسل این ہونے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس اور حرام قرار دے دیا ہے اس لیے ہم ان کے حکم کے پابند ہیں یعنی نصے قطی سے اس کا حرام ہونا اور نجس ہونا ثابت ہے اس لیے یہ نجسل این ہے اس کے کسی بھی حصہ سے کوئی چیز مس ہو جائے تو وہ چیز نجس ہو جاتی ہے چنانچہ اس چیز کو سات مرتبہ دویا جائے گا اور ان سات مرتبہ دونے میں ایک مرتبہ مٹی سے دونا بھی شامل ہے محدثین نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو اس کی حلت یعنی حلال ہونا منصوب کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے اس کے تحت علامائنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں خنزیر حرام تھا اور اس میں ان اسائیوں کی بھی تقزیب ہے جو ہنزیر کے حلال ہونے کو اپنی شریعت کی طرف منصوب کرتے ہیں چنانچہ اولین رسول حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ماہ بعد تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے مکمل طور پر اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے وہ بھی اس کو قتل کریں گے باقی اتباہ اور ڈاکٹروں نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے ہیں اور احلاقی نقصان یہ ہے کہ اس سے قوت بہیمیہ میں اضافہ ہوتا ہے جس کا مشاہدہ آپ دن رات مگر بھی ممالک میں کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ لزیز آپ کو خواب میں ہنزیر یعنی سور دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند اور جید فقہہ اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت جعفت صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں خوابوں کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے خواب میں خنزیر کی دلالت ایک ملون سادشی مسائب کے وقت جزا و فضا کرنے والے اور اپنی بات کی خلاف ورزی کرنے والے دشمن پر ہوتی ہے خواب میں خنزیر پر سوار ہونا مال کسیر کے مالک ہونے کی علامت ہے خواب میں خنزیر کا گوشت کھانا جاننے کے باوجود حرام مال کھانے کی علامت ہے سور کا پکا گوشت کھانا تجارت کے ذریعے حرام مال کھانے کی طرف اشارہ ہے یہی تعبیر بونا ہوا گوشت کھانے کی بھی ہے اگر کسی نے خواب دیکھا کہ خنزیر کی طرح چل رہا ہے تو دلیل ہے جلدی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی خوشکی میں رہنے والا خنزیر مسافر کے لیے باران اور سخت سردی کی علامت ہے دہاتی شخص کا بری خنزیر دیکھنا تنگی اور شر پہنچنے کی علامت ہے زمین پر کچھ بونے والا اگر خوشکی کا سور دیکھے تو توقع کے مطابق مناسب انداز میں اس کا کام نہ ہونے کی دلیل ہے شادی کا خاشمند شخص اگر بری سور دیکھے تو تعبیر ہے اس کے مزاج کے موافق بیوی نہیں ملے گی بلکہ گیر موافق عورت سے نقاہ ہوگا خواب میں خنزیر کا گوشت دیکھنا اچھا شگون ہے اور خواب میں خود خنزیر کا گوشت بنا کر کھانے کی تعبیر بہت اچھی ہے اپنے بستر پر خنزیر دیکھنا کسی یہود یا عورت کے ساتھ جمع کرنے پر دلالت کرتا ہے خنزیر کے بچوں کا مالک بننا یا ان کو دیکھنا گم میں مبتلا ہونے پر دلالت کرتا ہے خنزیر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر شرک تنگ دستی افلاس اور مال حرام بھی ہے اور اس کی مادہ کو خواب میں دیکھنا کسرت نسل کی علامت ہے اور اگر کسی کو خواب میں خنزیر سے نقصان پہنچا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو کسی نصرانی سے تنگی پہنچے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں خنزیر کبھی کبھی طاقتور دشمن مصیبت کے وقت گداری کرنے والا ملعون کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خنزیر پر سوار ہے تو اس کو مال ملے گا اور وہ شخص دشمن پر گالی پا جائے گا اگر کسی نے خواب میں خنزیر کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صحب خواب کو تو اس کو ذلت کے ساتھ مال ملے گا اور اس کے دین میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خنزیر کی طرح چل رہا ہے تو اس کو ہشی حاصل ہوگی اور اگر خنزیر کے بچوں کے مالک نے یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر اس کے لئے گم ہے پالتو خنزیر کو خواب میں دیکھنا سرسبزی اور شادابی کی دلیل ہے بشرتے کہ اسے اپنے گھر میں دیکھا ہو ہر وہ حیوان جو جلدی بڑا ہو جاتا ہے جنگلی خنزیر کو خواب میں دیکھنا مسافر کے لئے بارش یا اولے کی طرف اشارہ ہے اور اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ خنزیروں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ یہود یا نصارہ کے ساتھ مبتلا ہوگا اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی بیوی خنزیر بن گئی ہے تو اس کی تعبیر طلاق ہے یعنی وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا کیونکہ وہ حرام ہے اور اس کے گوشت کا دیکھنا تمام لوگوں کے لئے بہتر ہے کیونکہ خنزیر مرنے کے بعد ہی وائدہ دیتا ہے